جائے شریرام میرے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرے بھائیو میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوا اگر آپ کی پتنی یا آپ کی پریمی کا زیادہ نراج رہتی ہے آپس میں آپ کا تالمیل خراب رہتا ہے ہر وقت جھگڑا بنا رہتا ہے تو میرے دوستو آج میں آپ کو ایسی سادنہ ایسا اپائے ایسا ٹوٹکا بتانے والا ہوں جس کے مادیم سے آپ کا آپس میں پریم بڑھ جائے گا اور پیار بڑھ جائے گا بے ہنتا پیار مگر میرے دوستو سارا کھیل وصواز کا ہے وصواز ہو تو مجھے فولو کیجئے میری ویڈیو کو فولو کیجئے میرے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں ہوا پائل جس کو بولتے ہیں پجیب انگوٹھی دے کر آپ سامنے والے کو اپنا بنا سکتے ہیں یعنی کہ میرے دوستو پیار بڑھ جائے گا آپ کا گفت دے کر اس کے لئے آپ کو ایک اپائے کرنا ہوگا مگر میرے دوستو ایک شرط ہے یہ اپائے کرنے کے لئے یہ ٹوٹکا کرنے کے لئے آپ کا آپسی سنبند اچھا ہونا چاہیے اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے اس میں دوریا نہیں ہونی چاہیے نراجگی نہیں ہونی چاہیے تب ہی یہ جو آج میں آپ کو ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں یہ اتنا پرباہفشالی ہے ترنت اثر کرے گا میرے دوستو پجیب دے کر انگوٹھی دے کر گفٹ دے کر یعنی کہ جیسے ہی آپ اسے اپنے ہاتھوں سے پنائیں گے مگر میرے دوستو یاد رکھئے ویڈیو کو ایک تو آپ کو پورا سننا ہے تب ہی آپ سمجھ پائیں گے پجیب دے کر میرے دوستو میرا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس یہ میرا ورسپ نمبر ہے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کے بیچ میں جادے تنہ تنہی رہتی ہے نراجگی رہتی ہے من مٹاب رہتا ہے تو آپ یہ گفٹ دے کر سامنے والے کا دل جیس سکتے ہیں اور میرے دوستو یہ اتنا پربابشالی ہے کہ اس کا دل و دماغ آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا ایک ایسا انبھاو مگر میرے دوستو اس انبھاو کا مجھا لینے کے لیے آپ کو یہ اپائے اگر آپ کر لیں گے وشواس کے ساتھ تب ہی مجھائے گا جو لوگ کہتے ہیں نا ایسا کچھ نہیں ہوتا ارے بکواس ہے ارے ڈراما تو بھئیہ ان سے ہماری رام رام کوئی فادہ نہیں ہے بھگوان کو پرشاہ چڑھاتے ہو بھگوان کیا پرشاہ وہ کھا لیتے ہیں وشواسی تو ہوتا ہے بھگوان کو تم کپڑے پناتے ہو وشواسی تو ہوتا ہے تو میرے دوستو سارا کھیل آپ کے وشواس کا ہے آپ کو کیا کرنا ہے شکر وار کے دن آپ کو پجیب یا انگوٹھی اپنی حیثیت انوصار سمجھ رہے ہیں میری دیکھیں اگر آپ کا بجٹ ہے تو چاندی کی بھی لا سکتے ہیں سونے کی لا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے بجٹ کے اوپر ہے آرٹیفیسل بھی لا سکتے ہیں شکر وار کے دن آپ کو پجیب یا انگوٹھی لے کر آنی ہے اور وہ چاہے آپ اپنی پتنی کے لیے بھی لا سکتے ہو یا جس سے آپ پیار کرتے ہو اس کے لیے بھی لا سکتے ہو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ مگر میرے دوستو آپ سے اس کے لیے آپ کو ہمارے دروار سے گاج جواز سے ایک بھبوت آپ کو مانگانی پڑے گی وہ میں اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا جس کا نمبر آپ کو میرا شوہرہ پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس اور دوسرا نمبر نہیں ہے ہمارا کوئی دھیان رکھیے کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے اسی نمبر پہ آپ مجھے سمپر کریں گے پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس بھلا کی بابا کی ایک بھبوت ہوتی ہے جو ہم تیار کرتے ہیں منطر دوارہ اس کا کیسے استعمال کر رہا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جڑے دیں گے میں ساتھ میں دوستو بھاگے مت کام کی باتیں ہیں آپ کو فادہ دیں گی شکروار کے دن آپ کو پجیب یا انگوٹی اپنی حیثیت کے انوسار کیسی بھی لیا یہ اور اس کو ایک خالی ادھا یا پوہ لے لینا خالی بھایا بھراوہ مت لیا یہ ہو خالی کہہ رہا ہوں اور اس پجیب اور انگوٹی کو اس بوتل کے اندر ڈال دینے آپ کو اب دھیان سے سننا آپ کو میرے دوستو جڑے دیں یہ میں ساتھ کیا کرنا اس کے اندر آپ کو روج پیشاب کرنا ہے یعنی کی آپ کا جو پیشاب ہے اس بوتل کے اندر آپ کو کر دینا ہے یہ ٹوٹکا ہے یہ اپائے اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے اور روج آپ کو وہ پیشاب بدلنا ہے اب یہ اپائے آپ کو اکیز دن یا چالیز دن تک لگاتار کرنا ہے یعنی کی روج آپ کو اپنا پیشاب بدل دینا ہے اور نیا اس میں ڈال دینا ہے یہ سوا مہینہ یا اکیز دن تک آپ کو لگاتار کرنا ہے اور میرے دوستو جب اکیز دن چالیز دن ہو جائیں یہ کاریہ کرتے کرتے تو آپ کو کیا کرنا ہے ہمارے دروار سے ایک بھبوت ملے گی آپ کو اونلین بھی مگا سکتے ہو آپ آپ چاہے ہندوستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو وہ بھبوت آپ مجھ سے مگا سکتے ہو اونلین مگر سمپر کرنا ہوگا اسی نمبر پہ پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس دھیان سے سن لیجے ہمارا کوئی دوسرا نمبر نہیں ہے اور نہیں دوسرے نمبر پہ کوئی میسیج کرنا پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس بس یہی نمبر ہے میرا ورسم نمبر اور اور اونلین میں آپ کو بھبوت بھیج ہوا جب اکیس دن چالیس دن ہو جائیں گے اس پجیب کو آپ کو نکال لینے چاہے وہ انگوٹھی ہو پجیب ہو کچھ بھی ہو یا ارٹیفیسل کوئی گفٹ ہو آپ کو اس کو نکال لینے نا پانی میں دھوکے ساپ پانی میں اس کے بعد جو میں آپ کو بھبوت دوں ہوا اس بھبوت کو اس کو آپ کو پجیب یا انگوٹھی کے اوپر رگڑنا ساف کرنا جانے کی ساف کرنے کے بعد جھاڑنے کے بعد اس پجیب یا انگوٹھی کو آپ اپنی چاہے پتنی کو دیجئے یا جس سے آپ پریم کرتے ہیں اس کو دیجئے اپنے ہاتھوں سے آپ کو اس کو پنانا ہے پنانے کے بعد ایک آپ انبھم محسوس کریں گے جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا آپ کے بیچ میں میرے دوستوں اتنا پیار بڑھ جائے گا کہ آپ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے آپ کی چنتہ کرنے لے گی آپ سے پریم کرنے لے گی سمجھ رہے ہو مگر اس اپائے کا غلط فائدہ نہ اٹھانا جس سے آپ پریم کرتے ہو جس سے اپنا بنانا چاہتے ہو اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو یہ اپائے آپ پریوک کریں دیکھیں آپ کے بیچ میں کتنی تعلیمیل بڑھ جائے گی کتنی پیار بڑھ جائے گا مگر اس کے لئے اور میرے دوستو جب آپ یہ اپائے کر دیں گے تو ایک اپائے اور آپ کو کرنا ہے جتنے دن آپ اس بوتل کے اندر پجیبیاں اگوٹھی رکھو گے جب اسے پناہ دوگے اس کے بعد آپ کو دن ڈھلنے کے بعد کچھا دودھ لینا ہے اور اس دودھ کو کچھا دودھ یعنی کہ ایک تھیلی آتی ہے وہ آپ لے لو اس کچھے دودھ کو آپ کو کسی کالی کتیا کو پلا دینا ہے یہ اپائے ہے کوئی ٹوٹکا ہے اس کی گھیرائی میں آپ کو نہیں بتا سکتا ٹھیک ہے جیسے ہماری بھبوت اس پجیبیاں اگوٹھی پہ لگ جائے گی اور اسے پناہ دوگے جواب تو میرے دوستو یقین مانیے اب تک میں نے جتنے لوگوں کو دیئے ریجلٹ ایسا آیا ہے پانسو پرسنٹ مگر ایک شرط ہے آپ کے بیچ میں تال میل اچھی ہونی چاہیے یہ نہیں ہے جی گروہ جی میرے تو بات بند ہو گئی گروہ جی ہمارے تو بول چالی نہ ہمارے تو چھے مینے سے بول چالی نہ یہ نہیں چلے گا پیار ہونا چاہیے چاہے وہ 50% ہو جیسے ہی آپ گفٹ اسے دے دیں گے پھر دیکھئے آپ کیسا نباب محسوس کرتے ہیں تو میرے دوستو یہ کیجئے آپ اور اگر آپ اس میں انٹریسٹ رکھتے ہیں تو یہ بھبوت مانگا لیجئے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اور ایک اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھ سے ملی بھی سکتے رو با رو میری آپ پروفائل میں جائیں گے تو میرا ایڈرس آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو سبی لوگ کو رام رام جیماتہ دی مجھے فولو کرتے رہیے میں ساتھ جڑے رہیے ایسے ہی ادبت اپائے سادنہ میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا سبی لوگ کو رام رام جیماتہ دی یاد رکھئے میرا بڑسپ نمبر ہے پچاسی ستائیس تیئی چھتی چھالیس کسی اور دوسرے پر میسیج مت کر دینا گھیان رکھئے جیماتہ دی